سو جناب ہم لوگ موجود ہیں ابھی شاداق اس کی رضا ہوتے ہم لوگوں کو رولر کوسٹر میں بیٹھنے کی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہم لوگوں نے یہاں کی ساری اکٹیوٹیز چھوڑ کے صرف اور صرف یہاں پر رائد لینے کے لیے آگئے ہیں رولر کوسٹر کی اچھا یہاں پر میں یہاں کے رولر کوسٹر کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتا دوں سو سب سے پہلے میں یہاں کی ٹائمنگ بتا دوں صبح نو بجے سے شام چھے بجے تک کی ٹائمنگ ہے اور جو کڈز ہیں وہ تین سال سے بارہ سال کے بچے یہاں پر علاؤ ہیں اور کیا لکھا ہوا ہے یہاں کی جو رولر کوسٹر کی جو میکسیمم سپیٹ ہے وہ فورٹی ٹو کلومیٹر پر آر ہے اور نمبر اف شارپ ٹرنز نائن ہے اچھا یہ جو ساری میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں اپنے پاس سے کہیں نہیں بتا رہی ہوں بلکہ یہ جو بورڈیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں یہ سب باتیں آپ بھی آئیں تو یہ باتیں ضرور پڑھئے گا یہاں پر ڈبل پرسن کا بھی ہے ڈبل پرسن بھی ایک رولر کوسٹر میں بات سکتے ہیں لیکن ان کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ 150 کیجی دونوں ہونے چاہیے سو ہم نے سوچا ہم آلگا لے 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 سلسی جا بات ہے سو اپنی جانی سٹارٹ کرتے ہیں سو جو یہاں ایسا انسی ہے یہ آرے ہے رولر کوسٹر اور میری ہارڈویک دیز ہو گئی ہے کیونکہ میں کبھی دولر کوسٹر میں نہیں بیٹھی ہوں اور مجھے جھول وغیرہ کا اتنا شاک نہیں ہے سو ٹرائے کرتے ہیں لائف میں چینجز لائف میں چینجز تو لینے چاہیے مہتا کھر ہے ایک ہمیلی چھولی کیفیت ہے ایکسائٹیٹ بھی ہوں اور تھوڑا سا ترپیز بھی ہوں کیونکہ لائف میں کبھی میں نے اس طرح کی رائٹ نہیں کی ہے اور پتہ نہیں کس طرح کی ہوگی جانے اب یہ سٹارٹ ہوا ہے تو میں تسرت آگے چلے گئے میں دیکھاتی ہوں اور ان کی رائٹ آگے چلی گئی ہے اور یہ واپسی آنے والے ہیں جو واپس آگئے ہیں رائٹ کر کے لگ تو بڑی سمودھ رہی ہے لیکن مجھے نہیں پسا اور یہ صرف اور صرف نصرت کی فرمائش پہ ہے جو میں یہاں پر اس رولر کوسٹر میں بیٹھنے کے لئے آرازی ہو گئی تھی اور یہ سیفٹی رلٹ بندی ہوئی ہے عجیب سی میلی چلی کہہ بیاتے ہیں پیچھے جو ویوز ہیں امیزنگ چارمین مائنڈ بلون اتنے خوبصورت یعنی میں یہی خواہش ہے کہ آپ سب رکھ میرے ساتھ ہوں امیز حud بھامی Mокой مسئلہ آپ شکل تب رکھیں اس موتے میں سایدان یہ آپس میں دے nurturing اتنا سپیٹ کس حسttر چلی بڑا احل مجھا رہا ہے میرے کیوں کیا حال ہوگا ابھی تک تو بڑا اچھا جا رہا ہے سار سے بات ہے اوپر جا رہی ہے سو اتنی مشکل نہیں ہو رہی ہے لیکن جب جو واپسی کا ٹریک ہے اوپیسلی وہ فاسٹ ہے اور دیکھتی ہو اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے ابھی ایک آئی ہے اور جو پیچھے ہے جی پیچھے ہے یہ چیئر لیفٹ اور اسکی ہو رہی ہے یہاں پر اور ابھی تک تو بہت سموک ہے اور سورت چاچا جو ہے وہ بھرپور سر میں موجود ہے لیڈ آف مارچ ہے آج آئیے دیکھ کر دیکھ مارچ ہے اور اب جاں دیچے سے کس اوپر جا رہے ہیں ہوا تیز ہو بھی جا رہی ہے اور یہ ماؤنٹن آزابار جان کے ارے ہاں ایک بات تمہیں آپ کو بتانا ہی بھول گئی یہ جو ماؤنٹین ہے ان کو کہتے کیا ہے ان کو کہتے ہیں کاکسس ریجن یعنی چلے آپ کو بکا ہی دیتے ہیں یہ کہلاتے ہیں کوکاف کے بہاڑ اچھا مجھے کمیٹس کر کے بتائیے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے بچپن میں کوکاف کی پریوں والی کہانی پڑی ہے تو جس جس نے پڑی ہو وہ مجھے ضرور کمیٹس میں بتائیں سو جی فائنری ہم کوکاف کے دامر میں پہنچ گئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں ابھی تک تو انجوائے کر رہے ہیں واپسی کا میں آپ کو اپنے ایکسپریشن واپسی میں باتاؤں گی سو جی کوکاف کے عظیم پہاڑ دیکھ لیجئے اچھا پوائنٹ ہے اور یہ دیکھتے ہیں یہاں سے یعنی دو چیئر لیفٹ ہیں جو ایک پوائنٹ سے دو پہلے پوائنٹ تک لانتے ہیں پھر اس پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جاتے ہیں اور یہ ہمارا یہاں ہے فائنل پوائنٹ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اسٹے ہیں پھر واپسی کے لیے سفر سٹار ہے سو بہنچتے ہیں پھر آپ سے ملتی ہوں ابھی تک تو بھرپور مزا کرتے ہوئے آئے اچھا لگا بڑا اچھا سا جولا جھولتے ہوئے پہاڑ کے بہنچ گئے ہل پانٹ ہے اچھا واپسی میں میں پھر آپ کو اس کے پاسٹ وغیرہ بتاؤں گی یہاں آنے تک کے پاسٹ بھی بتاتے ہیں کہ ہل ایریا ہے تو ہر چیز ہمارے پاس بھی مہاری وغیرہ میں مہنگی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ہر چیز دگنی ہے موسیقی 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 کیونکہ میں نے جو ہے وہ چیز نا جاگرز پہنے میں ہیں جو کہ بہت سلپ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ والے جاگرز ہیں جو کہ سلپ ہو پہ دیتے ہیں واقعی سلپ ہو رہا ہے موسیقی بڑا ہی خوبصورت ریزارٹ بنا ہوا ہے یہاں پر ابھی شوٹنگ وغیرہ بھی ہوتی تھی لیکن وہ تھوڑی پنوں کے لئے بند ہوئی بھی ہے سو جناب ہم لوگ موجود ہیں ابھی شاداق اس کی ریزارٹ پہ اور ابھی ہم لوگ رولر کوسٹر سے یہاں پر آئے ہیں بہت یعنی وہاں پر چیل ڈیف بھی ہے وہ میں دکھاؤں گی آپ کو اور یہ یہ دیکھیں تو واقعی دل باغ باغ ہو گیا اور صورت چاہتا سر پہ ہی ہیں لیکن اتی تیز تپش نہیں ہے کیونکہ ہر طرف برف ہی برف ہے اور یہ آزربائی جان کی پہلا اسکی ریزارٹ ہے جو کہ دوہزار بارہ میں عوام کے لئے یہ کھولا گیا ہے اور صاف ستری ریت پہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھنا بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے اور سلے بے ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھئے سو جی یہ نشرت جہ رہے ہیں ایک گاڑی پہلے تاکہ وہ مجھے کیپچر کر سکے اور بس ان کو ہے جنون کہ اچھی سی اچھے اینگلز آنے چاہیے کیپچر ہونے چاہیے سو دیکھیں میری باری کتی دیر میں آتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک گاڑی کے بعد آئیے گا ایک گاڑی ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں جاؤں گی نشرت اپنی رائٹ میں بیٹھ چکے ہیں اور روانہ ہو رہے ہیں اور وہ انسٹرکٹر ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے سپیٹ کم کرنی ہے تو اس کا لیور آگے کر دیجئے سپیٹ سلو جائے گی یہ کروس کر کے میں آگئی ہوں اور بس میں اپنی رائٹ میں پیٹھنے جا رہی ہوں اور بس میں اپنی رائٹ سے پیٹھ پر میں بھی اور بس میں بہت چکستے ہیں بس میں بہت چکے ہیں ایک اپنی رائٹ سے پیٹھنے جو تو خور کر رہے ہوں بہت سلوہی سلوہی چاہاں ہی ہیں آہ 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 باکہ بھائی آہ اور یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ہمیں میں کنٹرول کر سکتی ہوں لیکن اور انہوں نے میرا بیگ بھی باندھیا ہے کہ آپ کا بیگ ادھر ادھر مسپلیس نا ہو جائے آہ ہوتا 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 ہے مجھا ہے لیکن اس کیاری ہے یہ تھوڑا تھوڑا ڈانٹ بھی لگ رہا ہے مجھے کیونکہ اس میں سیفٹی کا کچھ ارینجمنٹ نہیں ہے اور بیوز بہت خوبصور آتے چاروں درہ مجھے 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 بات میں یاد آیا کہ لیور بھی ہے مرے پاس چلی جی چلی جی چلتے ہیں ہاں اگر کہوں کہ میں دوبارہ لینا چاہوں اس رائٹ کو تو جی زنی میں اس رائٹ کو دوبارہ ڈھرور ٹRy کر نہ چاہوں گی وہ توی اوہ 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 اے اوہ ہاہ اوہ 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 دیکھیں میں آہ کیانبرہ اور ہدار получится اے اوہ موونج کا سکتی ہوں اوہää اوہ اید مجھے جو پیٹ پہ بل پڑتے نا اس مجھے سے بھی تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اور فائنلی میں بس پہنچ رہے والی ہوں اور نسرت یہاں پر آلڑی موجود ہیں کیونکہ ویڈیو کیپچر کر رہے ہیں سو آپ کو دو دو اینگل سے یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی بڑے مزہدار سی اور بیوٹی بڑا اچھا لگا ہوا ہے سپائی بہت ہے اور یہ لائن سے کوسٹر کھڑی ہوئے دو ہی کلور میں ہیں ریڈ این بلو اور یہ ایجزٹ ہمارا ایجزٹ یہاں سے کرنا ہے زندگی میں پہلی بار اتنی لمبی فولر کوسٹر کی رائٹ لے کے زندگی کا مزہ آچو بہت مزہ آیا جی بہت سو چلیں اب چلتے ہیں آگے اور آگے ڈسکور کرتے ہیں اور کیا کیا ہے یہاں پر ویسے تو بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سی ایکٹیوٹیز ہیں جو ہم لوگا ڈسکور کر سکتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کا بھی ارینجمنٹ دیکھیں گے کیا کھا سکتے ہیں بہت ہی ایکسائٹنگ ایڈنچرس ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہاں پر ان میں آف روڈ ٹورز ہوتے ہیں کارڈ ٹورز ہیں سکینگ ہے سنو بوڈی ہیں زپ لائن پیرا گلائیڈنگ اور چیئر لیفٹ بھی شامل ہیں لیکن میں اگر بات کروں پاکستانی چیئر لیفٹ کی تو مائنگ بڑھون پاکستانی چیئر لیفٹ کا تو اپنا ہی مزہ ہے اور آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے پاکستانی چیئر لیفٹ کا مزہ لیا ہے اور مجھے کمنٹ بوس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو وہ چیئر لیفٹ پاکستانی چیئر لیفٹ کیسی لگی موسیقا 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 کتنے منات کیے پایف پایف منات کیے پانسا پلے اور چینمال چاہے آگئی ہماری جو بدہوٹ ملک تین منات چاہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ٹافی اور شگر آئس کریم بھی کھالی اور یہاں کی چائے بھی پیلی ہے اور ابھی آگئے ہیں ایک ریسٹورینٹ کے اندر اور یہ ریسٹورینٹ کا انٹیئر بہت خوبصورت کمبنیشن بہت خوبصورت ہے لیکن یہ خالی کیوں ہے یہ سمجھ نہیں آیا سو ابھی فریش ہوں گے اور اپنی واپسی کا سفر سٹارٹ کریں گے ابھی ہم لوگ بہار نکلنے کا راستہ دیکھ رہے ہیں سکمٹ ایک سکمٹ نکلنے سکمٹ اس پوائنٹ پہ یہاں پہ یہ دیکھئے یہ بڑے بڑے سے اس کی چیشوز رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اپنے پاؤں رکھیں اور یہ خوبصورت لوکیشن اچھا ہارس رائٹ بھی اوالی بل ہے یہاں پر اس پوائنٹ پر جا رہے ہیں اپنے گولڈن میموریز کائپچر کرنے کے لیے اور یہاں پر ایک ڈیجیٹل سکرین لگی ہوئی ہے اور میپ بھی ہے ساتھ ساتھ کبالا کا ایک دن رکھا ہے وہاں پر رائٹ کرنی تھی چیئر لپٹ کی تو اس لیے یہاں پر نہیں کیے اور پیچھے دکھاؤں چیئر لپٹ یہ بلکس سامنے ہو رہی ہے تو جنہاں مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ یہاں کا جو شادہ اس کی ریسوارٹ ہے وہ تین سے چار گھنٹے پاکو سے تین سے چار گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور اگر آپ لوگ گاڑی کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے گاڑی ڈیر سو سے دو سو منات لیتی ہے تین تین منات پارکنگ بھی ہوٹی ہے اس کی اپنی گاڑی بھی لے کر جا سکتے ہیں یہاں سے ہائر کر کے اور یعنی ایزی لیے آپ کو نہ گاڑی یہاں پر رینٹ پر مل جاتی ہے لیکن زیادہ سے باتیں دوسرا ملک ہوتا ہے تو اس چیز کو ایوائی بھی کریں اور چف اس میں ہی ہے کہ ساتھ گائیڈ بھی ہوتے ہیں تو آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی ہائر کر لیں ون ڈی ٹور یہ رکھ لیجئے آوٹ بیک کریں وہاں جائیں اپنا سکی کریں اپنا رولر کوسٹر کریں چیئر لیفٹ انچوائے کریں اور واپس اس ٹائن ٹک جیسے ابھی ہمیں بجے ہیں چھ بجنے والے ہمارے تو ہم بس ابھی یہاں سکھانا کھاکے اور روانہ ہوں گے تو ہرلی ڈیر سے دو گھنٹے کا دو ڈیسٹنس ٹرائے گیا ہے پھر انشاءاللہ باقی پہنچ گئے آپ سے مراقب ہوتی ہیں سو ہل ایریا ہے تو ہر چیز کوسٹلی ہے جیسے ہمارے مری وغیرہ میں ہوتی ہے تو جو ہمیں اس کا رولر کوسٹر کا جو ٹکٹ تھا وہ بیس منات پر پرسن تھا سو یہ سب باتیں منچوئے آپ کو وہاں بتانی تھی میں نے سوچتا تھا کہ جب میں جگہ چینج کروں گے اور ہمارا قبا پیلیس جا کے میرا یہ سوچتا تھا کہ میں یہ سب چیزیں آپ کو وہاں بتاؤں گی لیکن قبا پیلیس گئے تو انہوں نے ہی کہا کہ جی جو صرف ہمم جن کے ریزرویشن ہوتی ہے ان کو ہی ہم الاؤ کرتے ہیں اندر آنے کا ادر وائز ہم کسی اور کو الاؤ نہیں کرتے ہیں سو پھر ہم یہاں پر ہائی بی پیگ ڈھابا ہے بڑا اچھا کھانا تھا آزری کھانا تھا مزے کا تھا اور جو رولر کوسٹر کے اچھے اچھے سے شورٹ دیکھیں گے وہ اس میرے تاویز والے کیمرے سے بھی دیکھیں گے اور ساتھ نسرت بھی بہت اچھے اچھے سے فورٹیجز بنا رہے تھے وہ پہلے اتر گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک تھوڑے سے دیر کے بعد آئیں تاکہ اچھے اچھے سے شورٹ آئیں سو بہت اچھے شورٹ ملنے والے ہیں بہت اچھے شورٹ دیکھنے والے ہیں